تم نے کیا سوچ کر میرے شوہر کی بیزتی میں نے ان کی کوئی بیزتی نہیں ابھی میں نے تو ان سے ایک نومل سوال پوچھا تھا کیوں پوچھا تم نے سوال کس نے حق دیا ہے تمہیں کہ تم ان سے سوال کرو امی نے انہیں ہمارے پروپٹی کے معاملات میں انوالف ضرور کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ابھی دو دن پہلے ہی ہمارے آفیس میں ایک لڑکی آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر کا قرائے کس طرح بڑھتا جا رہا ہے لیکن سکلین بھائی نے تو اس اضافے قرائے کے بارے میں ہم سے کبھی نہیں کچھ کہا شرم کرو تم ان سے حساب کتاب کرو گی جو دھیروں توفے تھا ہائپ ہر دن تم لوگ کے لیے لے کر آتے ہیں اس گھر کا ہر موقع یاد ہوتا ہے انہیں تم دونوں کی سالگیرہ پر خرچہ بھی وہی کرتے ہیں اس گھر کے بل گروسری تمہاری یونیورسٹی کی پیز اس کی کالیج کا خرچہ سب وہ ادا کرتے ہیں بس کر دیں آپی سکلین بھائی نے کبھی اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی ہم پر خرچ نہیں کیا ہمارے گھر کا قرائے ہمارے دکان کا قرائے کتنے پیسے آتے اور کہاں جاتے ہیں یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم شاید بھول رہی ہو وہ تمہارے نوکر نہیں ہے میرے شوہر ہیں اور تم سب ان کی ذمہ داری نہیں ہو وہ تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تم لوگ میری فیملی ہو میری خوشی کے لیے سب وہ کرتے ہیں اور تم میرا گھر برباد کر دینا چاہتی ہو کیسی باتیں کر رہی ہو میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی مجھے کوئی وضاحت ہی نہیں چاہے ابھی ابھی فون کروگی تم انہیں اور مازرک کروگی چھوڑ گئے ہیں وہ مجھے ادھوری محبت کا اب ہم کریں گے کیا